اللہ اللہ دین آمنوا و عامل صالحات میں ہم نے پڑھا کہ یہ اپنی اصلاح ہے اور جب تواصی بالحق کا ہم نے کام کیا تو اب دوسروں کی اصلاح ہے اس میں امر بالمعروف نہیں ان المنکر نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا شامل ہے جس میں سر فہرست توحید کا حکم دینا ہے اور شرک سے روکنا ہے آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں اور توحید کو نہیں چھڑتے جانتے بھی نہیں ہیں شرک کو نہیں رد کرتے جانتے بھی نہیں ہیں کہ کیا کیا شرک ہے بیدت کو رد نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ اس جھنجٹ میں کون پڑے کیوں رد کریں ان کے اندر بھی تو خوبیہ ہے نہ خوبیوں کو دیکھا جائے یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے شرک اور بیدت کو رد کرنا دین کے مقاصد میں اور ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہم دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں ہم رب المعرف نہین المنکر کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے نبی کے دعوت کے طریقے کو جانا ہی نہیں ہے چنانچہ کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کو اس پر اُبھارنا اب آخری چیز ایمان حمل سوالے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا اور آخری چیز آخری شفت بتائی خسارے سے بچنے والی وَتَوَاسَو بِسْسَبْر کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں کی جنہوں نے یعنی کس بات پر صبر صبر کئی طریقے کا ہے لہٰذا انہوں نے جامع انداز میں تینوں کشم کا صبر سمیٹ دیا اللہ کی اطاعت پر صبر ابھی ہم روزہ رکھ رہے ہیں کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کے صبر کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہرس صبر کہا صبر کا مہینہ نماز نیند لگ رہی ہے نماز کا وقت ہو گیا بستر چھوڑ کے آگئے ہیں یہ نیکی پر اپنے آپ کو جمعے رکھنا نیکی پر صبر ہے اور اسی طرح اللہ کی معاصیت سے صبر کرنا گناہ کا تقاضہ ہے دل ہو رہا ہے دل ہو رہا ہے کہ گانا سنیں نہیں سنیں گے اللہ نے منع کیا زنا کریں موقع بھی ہے ہاں اور ہمارے پاس سہولت بھی ہے لیکن نہیں کریں گے اس لئے کہ اللہ رب العالمین اس سے ناپسند کرتا ہے تو گناہ سے بچنے کے لئے اپنے آپ کو روکنا اپنے آپ پر کنٹرول کرنا یہ گناہ سے بچنے پر صبر ہوا ہے یہ دوسری قسم ہوئی تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تقدیروں پر جو انسان کے لئے تکلیف دے ہوتی ہے اس تقدیر اور قضاء و قدر کے فیصلے پر اپنے آپ کو روکے رکھنا صبر کرنا یعنی وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَحْدِ قَلْبَهُ قرآن کی آیت ہے سورة تغابون کی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اس کی تشریح الکامہ کہتے ہیں عبداللہ ابن محسود کے شاگر وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کو کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ مصیبت اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اللہ کی طرف سے ہے اور تو اس پر وہ صبر کرتا ہے اور سر تسلیم خم کرتا ہے شکوہ شکایت نہیں کرتا میت ہو گئی آپ کو کوئی نقصان ہو گیا آپ غریب ہیں کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ امیر ہے فلاں آدمی نعمتوں میں ہیں میں پریشانی میں ہوں تو ہم کہیں کہ اس کو نعمت دی اللہ تعالیٰ نے اس کو فیصلہ یہ کیا میں پریشان ہوں اللہ تعالیٰ مجھ کو پریشانی میں ڈال کے آزمارہ ہے اس کو وہ ایسے آزمارہ ہے مجھے ایسے آزمارہ ہے اگر یہ چیز آگئی تو حسد جلن نہیں ہوگی اللہ کی نعمتوں پر قناعت ہوگی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر انسان راضی رہے گا میت ہو گئی سر جھکا دی کہ اللہ کا فیصلہ ہے نوحہ ماتم نشکوہ شکایت نہیں تو یہ اللہ کی تقدیر پر اس کے فیصلوں پر صبر بہت ہی جامع چیز ہے صبر زندگی کے جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں یا ایمانیات کے ہر جگہ ہم کو صبر کی ضرورت ہے اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے کہ ایمان سے صبر کا تعلق ایمان سے ایسے ہی ہے جیسے ہمارے سر کا تعلق ہمارے دھڑ سے جسم سے ہے اگر سر کو جسم سے الگ کر دیں تو بیکار ہے ایسے ہی اگر ہمارے ایمان میں عمل میں صبر نہ ہو تو ہمارا ایمان نہیں رہا جائے گا اس لئے کہ دیکھیں جتنی نیکیاں کرنا ہے نیکیوں کے لئے صبر کی ضرورت ہے برائیوں سے بچنا ہے اس کے لئے صبر کی ضرورت ہے اور اگر اللہ کی تقدیر اور مصیبت پریشانی میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے صبر کی ضرورت ہے کہاں کہاں ضرورت ہے صبر کی اگر آپ غریب ہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں خودداری ہے کنا تو صبر کریں گے تو خودداری آئے گی حینات پسندی آئے گی ہر سوار لالش نہیں رہے گا صبر کریں گے تو آپ کے اندر بہادری آئے گی کہ جیسے بھی حالات ہیں ہم کو جم کر ڈٹ کر حق پر قائم رہنا ہے صبر ہی سے بہادری آتی ہے صبر ہی سے انسان برائیوں سے بچتا ہے صبر ہی سے اخلاق کی تمام خوبیاں پیدا ہوتی ہے صبر ہے تو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے کہ میرا پیسہ جا رہا ہے لیکن میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر رہا ہوں مجھے بھروسہ ہے کہ اللہ تعالی مجھے اس کا عجر و ثواب دے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ بھی صبر کے تقاضی ہے انہیں اللہ پر توقل اور یہ نیکی تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہر نیکی کے اندر کہیں نہ کہیں صبر کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقیم کرتے ہیں